جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں دانش بائیلوجی اور میں آپ کا بائیلوجی ٹیچر دنان منیر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فرسٹیر کا سلیب سٹارٹ کیا ہوا ہے اور تقریباً فیفٹین لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں جس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپک کو سٹڈی کیا تو آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے چپٹر نمبر فرسٹ کا انٹرڈکشن آف بائیلوجی کا جو ہے پرٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ آئی ایس ایس سٹارٹ کرتے ہیں پرٹیکشن کہتے ہیں بچاؤ کو حفاظت کو سوری اور کنزرویشن بچاؤ کس کا انوائرمنٹ کا جس طرح انڈسٹریلائزیشن یعنی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس نے انسانیت کے جو لیونگ سٹینڈر ہے اس کو بہت ہائی کر دی ہے جو رہنے کے ہمارے سٹینڈر ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لیول پر تو لے گئی ہے لیکن اس سے برقص دیکھا جائے تو اس نے کیا کیا ہے بہت سارا انوائرمنٹ ہمارا ڈسٹریلائزیشن ہمارے ملک کی اکانومی کو تو بہتر کر چکی ہے کر رہی ہے اور کرتی رہے گی لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ بہت زیادہ پلوٹ ہو رہا ہے اور ٹانز آف انڈسٹریل ویسٹ کہتا ہے کہ بہت بڑی مقدار میں جو انڈسٹریل ویسٹ ہے انڈسٹری کا جو کہہ لیں کہ ویسٹ مٹیریل ہے وہ جو لیکوڈ لیکوڈ فارم میں ہے سولیڈ فارم میں ہے یا گیس فارم میں ہے انڈسٹریلائیشن ہماری اکانومی کو بہت بہتر کیا ہے لیکن اگر اس کے برقص دیکھا جائے تو انوائرمنٹ کے اندر بہت ساری چینجنگ آگئی محول کو ہمارے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے کس کی وجہ سے انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے جو کسی لیکوڈ فارم میں ہے سولیڈ فارم میں ہے یا پھر گیس کی فارم میں ہے دیز انفولینٹس یہ جو ویسٹ ہے کنٹین ہیوی اماؤنٹ آف ٹوکسک زہریلہ ایون کارسیجینک مٹیریل یہ جو مٹیریل ہے ویسٹ مٹیریل ہے ان کے اندر بہت زہریلے کیمیکلز پائے جاتے ہیں اور ایک بہت ہی زہریلہ کیمیکل جس کا نام ہے کارسیجینز وہ کارسیجینز بھی ان کے اندر پائے جاتا ہے اور کارسیجین سے ہوتا کیا ہے کینسر کازنگ مٹیریل کارسیجین کیا ہے ایسا مٹیریل جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے موسکین کینسر ہو سکتا ہے تو ایسے مٹیریل کو بولتے ہیں کارسیجینک مٹیریل اگر ہم ایئر پولوشن کی بات کریں تو ہیوی میٹل جیسے کی لیڈ ہے یہ آٹوموبائل سے آٹوموبائل گاڑیاں اور کرومیوم ایک میٹل ہے جو ٹینریز سے نکلتی ٹینریز مطلب خالوں کو رنگنے جہاں پر مطلب چمڑے خالوں کو رنگنے جاتے ہیں چمڑے بڑھائے جاتا ہے تو وہاں سے یہ کرومیوم ایک دھات ہے وہ نکلتی ہے اور لیڈ نکلتا ہے آٹوموبائل گاڑیوں کے دھویں سے تو اس نے بہت زیادہ انوائرمنٹ کو پلوٹ کیا ہے ہمارے محول کو اور اس کا سلوشن کیا ہے اس کا حال کیا ہے بائیو ریمیڈیشن بائیو ریمیڈیشن میں کیا کیا جاتا ہے رموول آف انوائرمنٹ پلوٹنٹ محول کے اندر جو پلوٹنٹ ہے اس کو رموو کیا جاتا ہے کیسے بائی لیونگ اورگنیزم لیونگ اورگنیزم کو استعمال کر کے انوائرمنٹ کے اندر جو پلوشن ہے اس کو رموو کیا جاتا ہے فار اگزیمپل ایل جی ایل جی ہے فاؤنڈ تو ریڈیوز پولوشن ہیوی میٹل بائی بائیو ابزوربشن اب ایل جی کیا کرتی ہے کہ ہیوی میٹلز کو اپنے اندر ابزورب کرتی ہے کیسے کرتی ہے یہ جو ایل جی ہے اس کی جو سیلوال ہوتی ہے وہ پولی آئینانک ہوتی ہے پولی آئینانک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میٹلز ہیں جب ان کے ساتھ آئینانک اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں ایڈزوربشن کرتے ہیں یعنی ان پیسیو دور پر اٹیچ ہوں گے اٹیچ ہونے کے بعد ان کو اپزورب کر لیا جائے گی ایل جی کی سطح پر ایل جی کی جو سیلوال ہوتی ہے وہ پولی آئینانک ہوتی ہے یعنی اس پر بہت سارے میٹل آکے اٹیچ ہوتی ہیں وہ جو آگے دھات یا میٹل جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی جو کہلنے کے لیڈ وغیرہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو پھر وہ اپزورب کر لیتی ہے اپنے اندر تو اس طریقے سے بائیو آبزوربشن کے ذریعے بھی ریموول کیا جا رہا ہے اس کو پلوٹینڈ کو انوائرمنٹ سے اور اس کنڈیشن کو بولتے ہیں اس ٹرم کو بولتے ہیں بائیو ریمیڈییشن نیکسٹ ہے وارٹر پولوشن تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ریورز کینالز ٹھیک ہے ادر دن لیکس وغیرہ ان کو بھی بہائیلی طور پر پلوٹ کیا جا رہا ہے کیسے انڈرسٹریل ویسٹ کے ذریعے سیوج کا وارٹر بھی ہمارے سیوج وارٹر بھی وہاں جا رہا ہے اور انڈرسٹریل کا ویسٹ بھی ہمارے نہروں نہروں طلابوں وغیرہ میں جا رہا ہے اس سے بھی ہمارا انوائرمنٹ بہت زیادہ پلوٹ ہو رہا ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان کی چیز کو ازاری سے بات ہے جو ایکویٹک کہلنے کے ارگنیزم ان کو نقصان ہے اور ایکویٹک ارگنیزم کیا ہے فش فش کو ایڈورسلی فیکٹر پاکستان پاکستان کے اندر کیونکہ یہ پلوشن بہت زیادہ ہے انڈرسٹریل ویسٹ جو ہے وہ سارا جا رہا ہے کہاں پر ہمارے ریورز کے اندر کینالز کے اندر جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وہاں کے جو ایکویٹک ارگنیزم ہیں وہ ڈسٹرائی ہو رہے ہیں دنما دن ان کی تعداد ختم ہوتی جا رہی ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینٹ ہوتی جا رہی ہے انڈینجرڈ جو نپائد ہو چکے ختم ہوتی جا رہی ہیں کچھ انڈینجرڈ ہیں کچھ ختم ہو رہی ہیں جن کی بقا کو خطرہ ہو اسے انڈینجر سپیشی بولتے ہیں تو کچھ انڈینجر سپیشی بھی ہیں جن کے بقا کو خطرہ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں بڑے شہروں میں کیا ہے کہ گاڑیاں ظاہری سے بات وہاں پر گاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور گاڑیاں کے اگزاز سے دھوان نکلتا ہے جو سموک نکلتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں لیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ لیڈ کیمیکل ہے وہ کیا کرتا ہے محول کو بہت زیادہ پلوٹ کرتا ہے دیر ایز آر نیڈ لیڈ فری پٹرول ٹو ریڈیوس ڈی ائر پلوشن اب اس کا حال کیا ہے سلوشن کیا ہے کہ ہم پیٹرول ایسا یوز کریں جو لیڈ فری پٹرول ہو لیڈ فری پٹرول کو یوز کر کے کیا کیا جا سکتا ہے وہ جو سموک نکلے گا دھوان نکلے گا کس سے گاڑیوں سے اگزاسٹ سے تو وہ لیڈ فری ہوگا اور جس سے ہمارا انوائرمنٹ لیڈ سے محفوظ رہے گا تو یہ تھا ہمارا بہت ہی شورٹ لیکن یہ لانگ کوئیشن ہے اور یہ لاہور بورڈ کے اندر دو ہزار چھے میں پوچھا گیا ہے ایزا لانگ کوئیشن تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا بائیوریمیڈیشن کی کہہ لیں گے شورٹ کوئیشن کی طرف یاد کر لی جگہ انڈینجر سپیشی کیا ہوتی ہے یہ یاد کر لی جگہ ایزا شورٹ کوئیشن باقی سارا یہ کمپلیٹ ایک لانگ کوئیشن ہے آئی ہو